اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سرکاری دفتر میں کام کرنے کے عوج میں پیسے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اسے کے بعد کام ہوتا ہے انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم پہلے بھی کئی بار کاروائی کر چکی ہے اب ایک بار پھر سے کرنال انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے کاروائی کی ہے امبالا کے مولانا کے پٹواری جگدیش کو رسوت لیتے رنگ کے ہاتھ گرفتار کیا گیا ہے جگدیش پٹواری ایک لاکھ روپے کی رشوت لیتے وراثت میں اتقال کروانے کے لیے لے رہا تھا ریمانڈ میں ایک لاکھ سے زیادہ ریمانڈ سے لی گئی ہے لیکن دیر ایک لاکھ روپے میں ہوئی تھی جب ایک لاکھ روپے پٹواری کو دیے گئے تب کارنال انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم پہنچ گئی اور پٹواری جگدیش کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا جی کل ہمارے پاس دو شکایت پرابت ہوئی ہیں جو ایک ماملہ ہے وہ امبالا کینٹ ایریا کا ہے اور وہاں کے جو مولانا کے ہلکا پٹواری جگدیش ہیں انہوں نے جو شکایت کرتا کا وراثت کا انتقال کرنے کے لیے ان سے جو ہے ایک لاکھ سے اباب کی ڈیمانڈ کی روئی تھی اور ایک لاکھ پہ انہوں نے سیٹل ڈاؤن کیا اور ایک لاکھ روپے جب شکایت کرتا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ پیسے بھی زیادہ ہیں میرا وراثت کا انتقال ہے جائز کاروائی ہے اور پھر بھی جب انہوں نے پریشر دکھایا کہ یہ نہیں دو گئے آپ تو یہ کاروائی آپ کی وراثت کا انتقال ہم نہیں کریں گے تو مجبوری وش جو ہے شکایت کرتا نے ہمیں کمپلینڈ دی اور کل یہاں سے ریڈنگ ٹیم اے سی بی کرنال سے گٹھت کر کے ان کو جگدیش پٹواری کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا گیا موکہ سے اور آگے کی جو پروشیڈنگ کے لیے اے سی بی امبالا کو ہینڈ آور کر دیا گیا تو یہ پیتا سے پوتر کی سر وہ ویراثت کا انتقال جو فادر ہیں یا گرینڈ فادر ہیں وہ ایکسپائر ہو گئی اور ان کے سے آگے بچوں کے نام آنا ہوتا ہے یہ وہ تھا ایک لاکھ سے اوپر کی دیوان تھی بٹ ایک لاکھ پہ انہوں نے سٹل لاؤن کیا تھا اور موسیقی